لوگ صاحب یہ جو گھٹنوں کا درد ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو گھٹنے کے درد کا علاج بس آپریشن ہی ہے پھلے تو یہ بتا دیں کہ گھٹنوں کے درد ہوتا کیا ہے اور اس کا کوئی ٹوٹکا شوٹکا بھی بتا دیں کوئی آپریشن سے پیچھے والا بھی کوئی علاج بتا دیں اس کا اچھا ڈیفرنٹ ایج گروپ میں گھٹنے کے درد کی ڈیفرنٹ وجوہات ہو سکتی ہیں خواتین میں یا ایسے لوگ جن میں فارٹی پلس ایج ہے ملز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں ان میں موسٹ کومن جو ریزن ہے وہ ہے آسٹیو آرثرائٹس یعنی کہ ڈی جنریٹیو چینجیز آنا شروع ہو جاتی ہیں گھٹنے کے اندر گھٹنے کے اندر آرٹیکولر کاٹیل ایج وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے ویر انٹیر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو خواتین میں اور میڈل ایج فارٹی پلس لوگوں میں تو سب سے پہلے آرسٹیو آرثرائٹس اور باقی کچھ لوگوں میں چوٹ لگنے کے بعد کوئی سپورٹس انجریٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو گینٹھیے کی شکایت ہوتی ہے آرٹو ایمیون ڈیزیز ہوتی ہے جس میں جوڑ اور مسلز اور لگامنٹس وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں سکرنا شروع ہو جاتے ہیں ان میں بھی یہ درد ہو سکتا ہے اور جہاں تک علاج کی بات ہے دیفینیٹلی علاج بغیر آپریشن کے ہی نیشیلی کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے تو اس میں کچھ ٹریٹمنٹ موڈالیٹیز میں آتی ہے وٹ آئی سیجیسٹ ٹو می پیشنٹس کہ پیشنٹ کو لائف سٹائل موڈیفکیشن گھٹنے کے درد کی جو کچھ احتیاطیں پیشنٹ کرتا ہے تو اس کو سرجری یا کوئی انجیکشنز یا اس طرح کے معابلات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کون سی احتیاط ہیں سب سے پہلی جو احتیاط کرنی ہے کہ اپنا لائف سٹائل موڈیو سیڈیاں کم چڑھنی ہے ویٹ اپنا منٹین کرنا ہے پاکستانی کمیونٹی میں ویٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے اس کی وجہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ہم کھاتے پیتے ہیں اور ایسی خوراگ استعمال کرتے ہیں جو کہ جنک فوڈ ہے اس میں یہ ہے کہ چینی چکنائی چاول بوتل فاس فوڈ ایسی چیزوں سے ویٹ بڑھتا ہے ووک ہم کرتے کوئی نہیں ہیں ہماری کمیونٹی کے زیادہ لوگ سو میٹر کے فاصلے پہ بھی جانا ہے تو ہم نے بائیک پہ جانا ہے یا گاڑی پہ جانا ہے ہم نے چال کے کوئی نہیں جانا ہے تو ایکسرسائز کی روٹین ہماری نہیں ہوتی تو آپریشن سے پہلے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ سے پہلے اچھی خوراگ کو بیلنس کریں ڈائیٹ بیلنس کریں اس میں ایسے جنک فوڈ جو وزن بڑھاتے ہیں یا جوڑ کو کمزور کرتے ہیں ان کو بند کر دیں بوتل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے خوراک میں ڈیری پروڈکٹس دودھ کا استعمال ہونا چاہیے دہی کا استعمال ہونا چاہیے اور فریش فروٹس وہ بہت اچھے ہیں فائبرز بھی ہوتے ہیں اور باقی منرلز اور وائٹیمنز وہ بھی ہوتے ہیں تو ان فروٹس کو شامل کریں باقی کافز بھی لینے چاہیے نو ڈاؤٹ ان کو بھی ہونا چاہیے باقی اور واش روم کے حوالے سے ہم جو سیڈیسٹ کرتے ہیں گھٹنے کے درد میں وہ کموڈ کا استعمال کریں گے تو گھٹنے کا درد کافی عادت تک کم ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ جو دوائی استعمال کر رہے ہیں ان میں بھی دوائی کا رسپونس زیادہ اچھاتا ہے اور کم اقدار میں دوائی لینی پڑتی ہے انڈین توائل ایڈ کے درد یس 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 کموڈ کا استعمال اگر کریں اور نماز کے لیے اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عبادت کرتے ہوئے تکلیف ہے تو آپ پرسی کا استعمال کر سکتے ہیں سیڈیاں کم چڑھیں چلنے پھرنے کی عادت اپنائیں ویٹ اپنا منٹین رکھیں اور روٹین میں کچھ سادہ سی کو تین چار ایکسرسائزز ہوتی ہیں کارڈی سیپ اور ہیمسٹرینگ کی ایکسرسائزز جو کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اگر ڈال کے سرچ کریں تو آپ کو رام سے اس کی بہت اچھی ڈیمنسٹریشن مل جاتی ہے کچھ ہلکی بھلکی ایکسرسائز کر کے اپنے مسل کو بھی سٹرانگ بنایں یہ کچھ موڈالٹیز ہیں اگر آپ اڈاپٹ کریں تو سرجری سے یا میڈیشن کے علاج سے آپ چھٹکارہ بات سکتے ہیں اب یہ جو گھٹنے کے درد والے ہوتے ہیں ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ چلو بھی مطاب کیوں چل رہے ہو جتنا چلو گے اتنا درد بڑھے گا آپ کہتے ہیں جی چلو نہیں ہم یہ بسیکلی گھٹنے کا درد ہے تو آپ اپنے روٹین چینج کریں کچھ ایکسرسائز ایسی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ چلنا نہ پڑے دیفنیٹلی صحیح کہہ رہے ہیں اگر پیشنٹ کو گھٹنا خراب ہو رہا ہے آرثرائٹس ہے اور پین ہے تو وہ لمبی واک نہیں کر سکتا اوپر سے اگر وزن بھی زیادہ تو بچانے کے لیے بڑی ٹربل سم چیزیں ہیں تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ وزن ڈالے بغیر کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں کچھ لیٹ کی ہوتی ہیں کچھ بیٹ کی ہوتی ہیں کچھ ان کو باڈی فائی کر کے کر سکتا ہے اور سب سے جو اچھی ایکسرسائز ہے گھٹنے کے لیے وہ سائیکلنگ اس میں آپ کو وزن نہیں ڈالنا پڑتا آپ کے مسل لگامنٹس وہ بڑا اچھا اس کو ایک فلو میں مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سائیکلنگ میں تو وہ کہتے ہیں کہ گھٹنے کا جس کو تکلیف ہو وہ تو سائیکلنگ بلکل نہ چلائی جی نہیں سائیکلنگ کرنی شاہی ہے سائیکلنگ اٹنے کے درد کے لیے بہت اچھی ایکسرسائز ہے اس کا یہ وجہ ہے کہ جیسے اگر آپ چل رہے ہیں تو سارے کا سارا ویٹ آپ کے جوائنٹ پہ آ رہا ہے پورے کا پورا باڈی ویٹ ہاف ایک سائٹ پہ اور ہاف ایک سائٹ پہ تو جو وزن کے ساتھ جلتے ہو آرٹیکلر کارٹیلیش ایک دوسرے سے گرائنڈ کرتی ہیں اس کی وجہ سے پہنڈ بڑتا ہے لیکن سائیکلنگ کرتے ہوئے وہ وزن نہیں آتا آپ کا وزن سارا سیٹنگ پوزیشن میں سارا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سیٹ کے ساتھ لیکن جب آپ نی جوائنٹ کو موف کر رہے ہیں تو آپ کا ویٹ بیرنگ جوائنٹ نہیں ہوتا اس پوزیشن میں ٹھیک ہے تو آپ کو پہن نہیں ہوگا گھٹنے کے لیے یہ بہت اچھی ایکسرسائز لائفٹیل چینز کر لیں فوڈ آپ نے بتایا ایکسرسائز آپ نے بتایا ایکسرسائز کر لیں اب کوئی ٹوٹکا وغیرہ بھی بتا دیں ٹوٹکا یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے سے چلتے صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں ٹوٹکوں کا رول ضرور ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ گھٹنے کے درد کے ساتھ مسلس پیازم ہوتا ہے لگامنٹس کچاؤ کا شکار ہے تو ایسی صورت میں آپ کوئی پیشنٹ اگر کرتا ہے کہ گرم ٹکور کر لے کوئی جتون کے تیل کا مساج کر لے ان سے یہ ہے کہ تھوڑے سے لگامنٹس میں مسل میں سختی کم ہو جاتی ہے اکڑاؤں کم ہو جاتا ہے تو وہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے جتون کے تیل کا مساج جتون کے تیل کا اس آدھا کچھ باقی بھی جو چیزیں ہیں گرمے کچھ آئل موجود ہوتے ہیں اس عرصوں کا تیل کا مساج گہتے ہیں کوئی اس طرح سے سکین میں تھوڑی سی جو ڈرائی نیس ہے باقی جو کنڈیشن وہ بہتر ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اگر گرم ٹکور کچھ ہیٹ پیڈ ملتے ہیں گریلو ریمیڈیز میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی گرم پانی بوتل نہ مساج کر لی وہ ٹھیک ہے بسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلز کو ایک ہیٹ پہنچانا جس سے ان کا سپیزم جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے ریلیکس ہو جاتے اور پیشنٹ کا درد بھی ڈیفینیٹلی کم ہو جاتا اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئل لگا لیں اس کا سیتون کے تیل سے کسی بھی تیل سے مساج کر لیں اس کو لیکن بہت سے ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جی یہ مساج نہ کریں آپ کہہ رہے ہیں مساج کریں بسیکلی ٹریٹمنٹ موڈیلیٹیز ہے یہ نی جوائنٹ کا جو مینجمنٹ ہے یہ بہت ساری ڈمین کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں ارثپرنڈی سرجن بھی کرتے ہیں فیزیو ترپیسٹ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ رومیٹالوجیسٹ بھی کرتے ہیں ایک جنرل فیزیشن بھی کرتا ہے تو ڈیفرنٹ پرابلم کے لیے فار ایک زیمپل اگر تو چھوٹ لگنے کے بعد اس کو گھٹنے کے اندر درد ہے اور سویلنگ بھی ہے ایسے میں آپ نے اس کو نہیں کرنی نہ ہی گرم ٹکور کرنی نہ ہی مساج کریں اس میں آپ کے اٹھنے کو رام دینا پڑے گا سویلنگ سیٹل ہوگی اور ایکیوٹ فیز پر سویلنگ اور پین کا سیٹل ہوگا تو پھر ٹیک ہو جائے گا ایسی زور دیال میں اگر آپ گرم ٹکور کرے گے تو درد بڑے گا تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے ہر ایک بھی ساری چیزیں ریکمانڈڈ نہیں ہیں آسیور تھریٹس کا پیشنٹ کر سکتا ہے لیکن ٹراما کے بعد یہ لاو نہیں ہے ایکسیڈنٹ انجریز آئے ہیں کون سا جو آئل ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے سرسوں کا تیل بھی ہے زیتون کا تیل بھی ہے تو اور بھی تیل ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کوئی سانڈے سندے کے تیل بھی ہوتے ہیں میں رہتے ہیں یہ او لالو ہوں وہ بہت گرم ہوتا ہے کون سا تیل بہتر ہے جس سے روٹین میں بسیکلی یہ ایک سپورٹیو تھرپی ہوتی ہے اس میں کوئی ریکمانڈڈ نہیں ہے کہ کون سا تیل کس کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے بسی کے لیے کہ تھوڑی سی سکن کی کنڈیشن تھوڑی سی بہتر ہو جاتی جب جوائنٹ موو کرتے ہیں جیسے گرم ٹکور کا ہم نے ایلیمنٹ بتایا ہے مسلز اور لگامنٹس ریلیکس ہو جاتی اس طرح سے سکن کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں ایک اور سب سے بڑی بات ہے ہماری کمیونٹی ایسے ٹوٹکوں پہ زیادہ سٹرانگلی بلیف کرتی ہے اس لیے ہم پیشنٹ کا لوگوں کا بلیف خراب نہیں کرتے تھوڑا سا ان کو اجازت دے دیتے ہیں اگر تو کسی کے گریڈ فور آسیور تھریٹس ہے اور کارٹیلیج بہت زیادہ خراب ہے تو ڈیفنیٹلی یہ والی سبورٹی ترپی اس کو بہت زیادہ ریلیف نہیں دے گی لیکن ایک پیشنٹ سیٹیسفیکشن بھی آتی ہے کہ آپ جو یہ ہماری جو ایک ٹریٹمنٹ میں ڈالے دی وہ آپ نے بند کر دی ہے تو تھوڑا وہ تا بلاؤ کرتے ہیں اس کے ایک بہت زیادہ نہ سہی لیکن ایک تھوڑا سا سگنٹ دن میں کتنی دفعہ کر لے یہ مسائل ایک دفعہ تو کم سے ایک دفعہ کر لے مالش میں بھی کوششن ہے مالش کرنی ہے کہ بندہ چڑھ جائے نہیں یہ تو پھر دیفیلیٹلی اگر چڑھے گیا تھیم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے گھٹنے کے جو کمپوننٹس میں سے جو سافٹ شو کمپوننٹ ہے اس کو موملائز کرنا ہے وہ تھوڑا سا روا جب موومنٹ بھی کرتے ہیں ساتھ میں کچھ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور اس تو موڈالیٹی کے ساتھ سافٹ شو کمپوننٹ جوائنٹ کا وہ تھوڑا سا روا ہو جاتا ہے اس کی جو اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چوڑیاں پہ گئی ہیں جوڑتے ہیں جالا لگے اس طرح چیزیں ہیں تو وہ چیزیں نہیں بنتی بسی کے لیے اس میں اس لیے ان چیزوں کی آپ نے کرنا ہے تو تھوڑا سا لائٹ ٹچ کے ساتھ کہ آپ لگامنٹس کو ریلیکس کر رہے ہیں اگر آپ نے چاڑھ جا رہا ہے بہت زیادہ دبات ہے تو پھر دیفنیٹلی آپ سافٹ شو کمپوننٹ سے نکل کے ہڈیوں پہ بھی آگے تو مریض کو سافٹ شو کے درد خطب ہو جائے گا لیکن اڈیوں کا درد شروع ہو جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ thank you so much thank you